موسیقی انداز ہے اور دنیا اسی انداز میں جیتی ہے ناشتے کے بعد اس مومر خاتون نے کہا ابا میاں مجھے اجازت دے تو میں تھوڑی دیر سر فراز سے بات کرلوں ہاں ہاں کیوں نہیں اور میں اب سونا چاہتا ہوں سفر سے تھک گیا ہوں تم اتمنان سے باتیں کرلو آؤ سر فراز میرے کمرے میں چلو مومر خاتون نے کہا اور میں خاموشی اور سعادت مندی سے ان کے ساتھ چل پڑا وہ مجھے ایک خوبصورت سے کمرے میں لے آئیں اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولی بیٹھو بیٹھ جاؤ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا وہ خود بھی میرے سامنے والے سوفے پر بیٹھ گئیں پھر انہوں نے کہا سر فراز بیٹے زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں ہے لیکن بیٹے تمہیں اس طرح سب کچھ چھوڑ کر نہیں چلے جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے مرہوم رحمان صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر لیتے ہیں کیا ان غلطیوں کی اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے انہیں یقین کرو رحمان صاحب کے دل پر تمہاری جدائی کا شدید زخم تھا وہ فریحہ کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے تمہیں اس بات کا علم بھی ہے کہ فریحہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے فریحہ کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی میں اگر بتاؤں تو یہی سوچو گے کہ ماں ہوں اپنی بیٹی کی وقالت کر رہی ہوں مگر بیٹے تم نے زیادتی کی ہمارے ساتھ کچھ انتظار تو کر لیتے کوئی صحیح فیصلہ بھی تو ہو سکتا تھا میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں خاتون میں نے کہا اور مومر خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگے کہ بھول گئے تم مجھے چچی جان کہتے ہو جی کچھ ایسے ہی حالات ہے کہ میں اپنی مجبوریاں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن اس بات سے آپ کو آگاہ کر دینا بے حد ضروری سمجھتا ہوں حقیقتا میں سرفراز نہیں ہوں میں زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہش مند بھی نہیں ہوں مومر خاتون بے تباری کے انداز میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہی پھر بولی اس کا مطلب کہ تمہارا دل ابھی صاف نہیں ہوا رحمان صاحب کی موت نے بھی تمہارے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا نہیں کی خیر جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہتے رہو تمہاری سنگدلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے تھا لیکن اچھا ٹھیک ہے فریحہ سے مل لو ایک بات اسے بھی بتا دو کہ تم سرفراز نہیں ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے جو کچھ بھی فیصلہ تم کرو گے ہمیں منظور ہوگا میری بچی تمہارے جانے کے بعد کبھی نہیں مسکرائی کاش تمہیں ان حقیقتوں کا بھی احساس ہوتا ٹھیک ہے خاتون بلکل ٹھیک ہے آپ میری بات بلکل نہیں مان رہی لیکن میں آپ سے صرف چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ بعد میں آپ کو اگر حقیقتوں پر یقین آ جائے تو مجھے مجرم نہ سمجھیے گا اس تمام کہانی میں میرا کوئی قصور نہیں ہے خاتون کے چہرے پر ناغواری کے آثار ابرے انہوں نے گردن ہلائی اور آہستہ سے بولی تمہاری انتہا پسندی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں سرفراز کیا تم اتنا تعاون کر سکتے ہو کہ صرف چند روز یہاں گزار لو فریحہ سے ملاقات کر لو اگر تم ایسا کر لوگے تو یہ ہم سب پر احسان ہی ہوگا اسے سمجھا دو اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے وہ کرو وہ اٹھیں اور انہوں دروازہ کھول دیا باہر سارا ہولے بیابانی جمع تھا ایک لڑکی نے کہا جی امی جان کیا ہوا یہ شرافت سے مان گئی یا پھر ہماری باری آ گئی تم لوگ کوئی بدتمیزی نہیں کرو سمجھی چلو اپنے اپنے کمرے میں جاؤ ایسے نہیں جائیں گے اگر یہ شرافت سے مان گئے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہی ہیں ایک لڑکی نے کہا اور وہ سب مجھ پر جھپٹ پڑی نہیں نہیں سنیے سنیے میں چل رہا ہوں میں چل رہا ہوں میں نے بوکھلا کر کہا اور ہستے کہہ کہے لگاتے یہ لوگ مجھے ایک طرف لے کر چل دئے دلی دل میں دکھ بھی ہو رہا تھا کاش میں اس گھر آنے کا ہی ایک فرد ہوتا کیا خوبصورت زندگی ہوتی لیکن میری نحوست بلاخر ان لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لے گی گڑیاں مجھے لیے ہوئے ایک دروازے پر پہنچ گئیں انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکا دے دیا اور اس کے فوراں بعد دروازہ باہر سے بند بھی کر دیا گیا تھا عجیب سے صورتحال تھی دل میں ایک اچھا سا احساس بھی جاگ رہا تھا لیکن اس کا اختتام خوف کے دباؤ پر ہوتا تھا گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میں نے کمرے کا جائزہ لیا آلہ درجے کے کالین بیچھے ہوئے دروازے کھرکیوں اور دیواروں پر مناسبت سے پردے پڑے ہوئے تھے کمرے کے ایک جانب ایک مسیری تھی جس پر دو تکیے رکھے تھے مسیری کی بائیں جانب پھولوں کا ایک بہت بڑا خوبصورت گلدستہ نظر آ رہا تھا جس میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے اطراف میں بینی بینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی کمرے کے انتہائی سرے پر بنی ہوئی کھرکی کے سامنے ایک نسوانی پیکر موجود تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی گہرے نیلے لباس میں ملبوس سیاہ چوٹی کمر سے نیچے تک لٹکی ہوئی تھی میں سکتے کے عالم میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا پھر بہ مشکل میری آواز ابری سنیے نسوانی جسم میں ہلکی سے تھر تھرہ ہٹو اس نے اپنا روح تبدیل کیا اور آنسوں سے لبریز ایک حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا وہ بہت حسین تھی اس کے چہرے پر عجیب سی یاسیت چھائی ہوئی تھی میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا میں زندگی کے اس شعبے سے پوری طرح روشناس نہیں تھا لیکن سلکتا واہ وہ میری آنکھوں کے راستے دل میں اتر رہا تھا ان حسین اور بڑی بڑی آنکھوں سے جن کے چہرے کے نقوچ اس معمر خاتون سے کافی ملتے ہوئے تھے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی میں چند قدم آگے بڑھا اور لرستی ہوئے آواز میں کہا سنیے شاید آپ کا نام فریحہ ہے یہاں سب لوگ غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں سرفراز ہوں ان لوگوں نے مجھے ریلوے سٹیشن پر دیکھا تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں خاتون کے میرا نام سرفراز نہیں ہے ہو سکتا ہے میرا چہرہ ان سے ملتا جلتا ہو سب دھوکہ کھا رہے ہیں لیکن آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے یہ غلط فہمی آپ کے لئے سب سے زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے وہ آنسوں بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی پھر اس نے کہا آمل پر کیوں آگئے تقدیر کا پھیر ہے آپ سمجھدار ہیں اچھا برا سوچ سکتی ہیں اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون فریحہ بے اختیار ہو گئے دوڑ کر آگے بڑھیں اور میری سینے پہ سر ٹکا دیا معاف کرو فرازی مجھے معاف کر دو میں اپنا تجزیہ نہیں کر پائی تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور رہ کر میں زندہ دربور ہو جانگی اب مجھے معاف کر دو وہ سسک سسک کر رونے لگی میرے ہواس معتل ہوئے جا رہے تھے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا سکتے کے عالم میں کھڑا رہا فریحہ کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولی مجھے معاف نہیں کرو گے اس کے کچھ امکانات ہیں کہ آپ میں سے کوئی سمجھداری سے کام لے میں نے گہری سانس لے کر کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو ہاں میں سرفراز نہیں ہو پھر تم کون ہو ایک تقدیر کا مارا تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کاش رہ سکتا میں نے کہا اور وہ مجھے دیکھتی رہے اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی پھر اس نے تھنڈی سانس لے کر کہا ایک درخواست قبول کرو گے حکم کیجئے اگر میرے لئے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو ٹھیک ہے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی مگر تمہارے آنے پر سب لوگ کھل اٹھے ہیں امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں صرف انسانی ہم دردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو اببو کی موت نے ان سب کو نیم مردہ کر دیا ہے تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں مل جائیں گی بات صرف میری رہ جاتی ہے تو میں اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی دوسروں پر کچھ ظاہر نہ کروں گی صرف میری سزا قائم رکھو صرف میری میں پھر ہونٹ دبا کر اسے دیکھتا رہا پھر میں نے کہا میری دعا ہے فریہ خاتون کہ اس گھر کو کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں میں ایک منحوس انسان ہوں صرف اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ میری نحوست اس گھرانے کو لپیٹ میں نہ لے رہے ہاں میں نے یہ الفاظ کہے تھے میں نے تمہیں منحوس کہا تھا کہ تمہاری نحوست نے ہمارا جینہ حرام کر دیا ہے میں ان الفاظ پر شرمندہ ہوں بس غصے میں موں سے نکل گئے تھے فریہ بولی جی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور تم کہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو اس نے افسردگی سے مسکرہ کرکا خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح میں سرخم کرتا ہوں لیکن کاتون فریہ آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں کیا بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے اس کے بعد بات بنائے نہیں بنے گی کوئی ذریعہ نہیں ہوگا آپ کے پاس ہاں تمہارے ان الفاظ کی وجہ جانتی ہیں مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو مجھے سزا دینا چاہتے ہو فرازی مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے خیر اپنے لئے مجھے ہر سزا قبول ہے شاید وقت میری مشکل حل کر دے گا مجھے منظور ہے میں نے بیچارگی سے گردن ہلا دی تھی اس نے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریحہ صاحبہ میں نے کہا اور وہ خاموش رہی تھی بحالت مجبوری اس ہنوکھے ڈرامے کے لئے میں تیار ہو گیا تھا موت کے جبڑوں سے نکلا تھا اور کوئی اور گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا ورنہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا اب اسی روشنی میں عمل کرنا تھا میں نے آئیے فریحہ باہر چلیں آپ دوسروں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتائیں جی اس نے گردن ہلا دی اور ہم باہر آگئے شریر لڑکے اور لڑکیوں کا ہول جیسے منتظر ہی تھا انہوں نے مختصر وقت میں انتظام کر لیا تھا چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے مگر میرا دل رو رہا تھا وہ میں نہیں تھا جس کے لئے خوشیاں منائی جا رہی تھی فریحہ بھی بجی بجی تھی خوب ہنگامہ رہا تھا البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھی رات کے کھانے کے بعد دور ہو گیا ہے مجھے موقع مل گیا میں نے کہا یہ بات نہیں ہے چچی جان ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے کیا ہم ایک ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے الگ الگ رہ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک ساتھ ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی ریحانہ بیگم نے کہا اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان ہی رہنے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان میں نے آجزی سکھا الگ الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفامت رہے گی بس قربت نہیں ہوگی تم دونوں ہی سر پھرے ہو مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں جی چچی جان میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے کیوں چچی جان یہ معلوم ہونے کے باوجود کے رحمان اس طرح سے ہمارے درمیان سے چلے گئے تمہارا دل نہ پسی جا اور تم نے عادت کے مطابق ڈراما رچایا کہ تم سر فراز نہیں ہو حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں بچے مرجہ کر رہے ہیں اگر تمہیں ابھی زید تھی تو عامل پر کیوں اترے تھے کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لئے فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا بہرحال کوئی کسی کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا فریحہ کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا محسوس نہ کرنا فریحہ یہ ضروری ہے تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوہ نہیں کرو گے ہاں فریحہ میں آپ کو رسوہ نہیں کرنا چاہتا میں نے آہستہ سے کہا جیسی تمہاری مرضی اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا حالات کسی قدر کابو میں آ گئے تھے بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے یہ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا جس کا وسیع کاروبار وغیرہ تھا دو بیٹے شاکر اور آمیر تھے چار بیٹیاں تھی جن میں فریحہ سب سے بڑی تھی اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا خود سر اور سرکش مزاج نوجوان تھا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا فطرتا انتہا پسند تھا فریحہ بھی خود پسندی کا شکار تھی چنانچہ دونوں میں ایک تلاف تھا پھر ایک دن رحمان صاحب نے طلب کر کے فریحہ کی شکایت پر اسے برا بھلا کہا فریحہ بھی باپ کے ساتھ تھی سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا بعد میں فریحہ کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا رحمان صاحب بھی پشے مام تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا پھر اچانک رحمان صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ جان بر نہ ہو سکی یہ کہانی تھی سرفراز کی میں نے اس کی تصویریں دیکھی اور ششدر رہ گیا ایسا انوکہ ہمشکل شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور بھی تھے اصولی طور پر مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا خاموشی سے مگر میری بزدلی مجھے روک رہی تھی اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا لباس بھی انہی کا دیا ہوا تھا لباس تک تو اپنا سلامت نہیں تھا اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا پھر باہر کا ہولناک ماہول جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا باہر قدم نہیں رکھا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی مگر ضمیر زندہ تھا میں اپنے لئے اس خاندان کو فنہ نہیں کرنا چاہتا تھا البتہ اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے فریہ نے مجھے ترہ ترہ سے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر میں خود کو سنبھا لے رہا تھا پھر ایک دن ڈراؤپ سین ہوا شام کے پانچ بجے باہر لون میں چائے کا انتظام ہو رہا تھا کہ ایک کار اور پھر اس کے پیچھے پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی سب چونکر ادھر ہی دیکھنے لگے تھے اس وقت سب ہی باہر موجود تھے جیپ میں جس شخص کو ہتکڑیوں سمیت اتارا گیا تھا اسے دیکھ کر میرا دل اچھل پڑا نہایت خراب علیے میں وہ سرفراز تھا سب دم بخود رہ گئے تھے اترے اور نانا جان کے قریب پہنچ گئے آخا حامد حسین صاحب آپ بھی یہاں موجود ہیں ہاں بچیوں کا اس حرار تھا اس لئے کچھ دن کے لئے آیا ہوں مگر یہ سب نانا جان بولے بڑا پریشان کن مرحلہ ہے ذرا انہیں دیکھئے یہ کون ہے اتنی دیر میں وہ تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے تھے میرے قدم اپنی جگہ جمع ہوئے تھے دل اندر سے چیخ رہا تھا بھاگ جگہ قیامات آ گئی ہے بھاگ فوراں بھاگ مگر میں نہ بھاگ سکا چچی جان میں سرفراز ہوں سرفراز مسلوم سے لہجے میں بولا تھا ساتھ کھڑے پولیس آفسر نے اس کے موں پہ الٹا ہاتھ رسیت کیا اور سختی سے بولا تمہیں بولنے سے منع نہیں کیا گیا تھا کیا موسیقی